اللہ اور اس کی خود کی ایک بات بھی نہیں سنے گا ایک مشہور کہاوت بھی آپ نے سنی ہی ہوگی مکتب عشق کا دستور نرالہ دیکھا اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو محبت کر بیٹھتا ہے وہ کبھی کسی اور سے محبت کرنے لائق نہیں رہتا تو اس عمل کے ذریعے آپ اسے ایسا ہی سبق یاد کرائیں گے کہ پھر اسے کبھی چھٹی نہ ملے یعنی آپ کے سوا کسی اور سے وہ محبت چاہ کر بھی کر ہی نہ سکے مطلب کہ پھر وہ کبھی آپ سے دور ہی نہ جا پائے گا بھلے ہی وہ خود کتنا ہی آپ کو چھوڑ کر جانے کے منصوبے بنا لے ناکام ہوگا جس قدر ایک جانور کو زبردستی لے جا کر ایک کھونٹے سے بان دیا جائے اور پھر وہ کیسے کھونٹا توڑ کر واپس اپنے مالک کے پاس دوڑا آتا ہے کیونکہ اسے اس کے مالک سے محبت ہے اور اس کے بینہ وہ کہیں چین نہیں پاتا ہے اور کبھی رہ نہیں سکتا ٹھیک اسی طرح سے سامنے والے کی جسم میں جو دل ہے وہ کبھی آپ سے محبت تو کرتا تھا اور اب وہ انسان کہیں اور اپنا دل لگانا بھی چاہے گا تو بھی کچھ اس پر اثر نہ کرے گا وہ ایسا کر نہیں پائے گا تو پھر اس عمل کے ذریعے اس کا دل بھی اس کھونٹے سے اکھڑے گا اور سیدھا آپ کی یاد میں بے چین ہو کر ملنے کو حیران ہوگا کیونکہ جو شخص محبت کا سبق سیکھ لیتا ہے وہ پھر ساری زندگی وہ سبق کبھی نہیں بھولتا اور جو اس کو وہ سبق سکاتا ہے اس انسان کو بھولنا تو اس کے لئے ناممکن ہے جو دعا پڑھنے کے لئے میں بتا رہا ہوں اس کی اجازت کے لئے آپ سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا سواب جاری حاصل کرنے کے لئے اس ویڈیو کو دوسروں سے شئر بھی کریں یہاں فلا کے جگہ جسے سبق سکھانا ہو اس کا نام ایک ہی بار لے لینا ہے اس کا ترجمہ بھی آپ جان لیں یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کو جس کے ذریعے پکار رہے ہیں ہمیں اس کا مطلب بھی آنا لازمی ہے اور آپ ہی وہ ہیں جس سے ہم مدد چاہتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں سکھائیے اسے وہ چیزیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں رات کو سونے سے قبل باوضوح حالت میں آپ اس انسان کا تصور رکھتے ہوئے تھوڑا اس کے بارے میں سوچیں بستر پر لیٹ جائیں چاہے تو بیٹھ کر بھی آپ ٹوئنٹی ون یعنی اکیس مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں پورے دل سے پڑھیں انشاءاللہ تعالی اس کا دل آپ کی محبت کا ایسا سبق سیکھے گا کہ کبھی بول نہیں پائے گا